معاملہ یہ ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کر کے باہر آ چکی ہے اور بار بار اب یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں صبح اسمبلیوں کے دونوں اسمبلیوں میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں آپ کو ایک بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم اور خاص طور پر کیونکہ سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلمینون ہے ایک نیا بیانیاں تیار ہو رہے ہیں کہ الیکشن کی جانب نہیں جایا جائے گا اس بیانیے میں کیا ہے کیا وجوہات ہیں کون سی چیزیں ہیں جس کو بہانہ بنایا جائے گا بیانیاں بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے قانونی راستے نکالنے کی کوشش ہوگی کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی موجود اخلاق باجوا اخلاق بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کیا معاملہ ہے کیا خبر ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہیں اس کا مطلب ہے نگران سیٹ اپ ہی رہے گا اور الیکشن میں نہیں جا رہی ہے نون لیگ پی ڈی ایم بہت بہت شکریہ متصر بھئی آپ کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنا چاری ہے اس وقت پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکر ہے جو عوامی سطح پر جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے دیگر جو معاملات چل رہے ہیں تو اس رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے پی ڈی ایم سرکار نے اپنے وز اور اہم رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ اب وہ فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن سے فرار کی جو پیش کریں زرائے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو رہنماؤں اور جو بھز رہ ہیں وہ یہ کریں گے کہ چونکہ اس وقت نوے روز میں الیکشن ہونا لازم ہے لیکن اس سے رائے فرار اس لیے اختیار کی جائے گی کہ تقنیکی بہانے دونے جائیں تقنیکی بہانے ان کو یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ فوری طور پر یہ کہیں کہ جو الیکشن ہے وہ پرانی جو ہلکا بندیاں ہیں اور پرانی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ہوں تو اس کو آپ نے عوام میں اور میڈیا میں یہ بتانا ہے کہ جو مردم شماری اور ہلکا بندیاں ہیں اس کے بغیر اگر الیکشن ہوئے تو یہ آئینی طور پر درست نہ ہوگا کیونکہ جو یہ تو معاملہ لمبا ہے پھر ابھی تو ہلکا بندیوں کے جو ہیں وہ ریزلٹس آنے ہیں اس کے بعد تمام تر چیزیں ہونا ہیں یہ تو پھر معاملہ لمبا ہے اس کا مطلب نظر آ رہا ہے اچھا اخلاق پاچوا صاحب اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں کیا سوچی ہے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ